محترم ادرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میری وعیدوں سے ڈرتے ہیں ان کو آپ قرآن سے نصیحت کیجئے اور ان کو قرآن کے ذریعے راہ راست پر لائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کو انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب و دل وحی کے سلسلے میں وحی کے نزل وحی کی قیفت نزل وحی کے افسام نزل کے بعد اب وہ قرآن و مجید کے طالوں سے کچھ ضروری باتیں پیش کی جا رہے ہیں قرآن و مجید کل تیئیس سال میں نازل ہوا قرآن و مجید میں تیس پارے ہیں اور سات منزلیں ہیں اور ایک سو چودہ سورتیں ہیں چھ آسی سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے ہیں اور اٹھائی سورتیں مدینے منورہ میں اتاری گئے ہیں اور اس میں چودہ سورتیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہینے میں یک مرتبہ قرآن و مجید پورا کرو پھر رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات دن میں یک مرتبہ قرآن و مجید پورا کرو اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ دن میں قرآن و مجید پورا کرو اس سے کم مدت میں پورا نہیں کرنا اور بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک کی بھی اجازت دیئے غرض یہ قرآن و مجید عمل کے لئے نازل ہوا صحابہ اکرام نے اس قرآن و مجید کو جو ہے لے کر ساری دنیا میں چھا گئے اور ان لمحے بر فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن غاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن لیکن قرآن و مجید سے مسلمانوں نے بڑی عزت پائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن و مجید سے بہت ساری قوموں کو اوپر اٹھایا اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ ظلط میں بھی ڈال دیا اور ان کو ذریع و رسوہ بھی کر دیا قرآن و مجید تو رمل کرنے والا وہ فاتح ہوتا ہے کامیہ ہوتا ہے جو قرآن و مجید کو پچھا پھر ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے لیکن مسلمانوں نے قرآن و مجید کو عمل کے بجائے اس کے برکت کی چیز سمجھا اور اس کو گھروں میں محفوظ کر کے رکھا اور اس کے تلاوت کو چھوڑ دیئے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیئے اس کے آکام پر غور کرنا چھوڑ دیئے تو اس کے وجہ سے قرآن و مجید فریاد کرتا ہے کہ لوگوں نے مجھے پسیہ پوشت ڈال دیا لوگوں نے مجھے بلا دیا اور لوگ مجھے تعاویز گندوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور مجھ پر عمل نہیں کرتے ہیں تو قرآن و مجید کے فریاد کے سنچر میں یہ ایک نظم ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شاعر کہتا ہے آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں میں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاویز بنایا جاتا ہوں دھو دھوکے پلایا جاتا ہوں تاویز بنایا جاتا ہوں دھو دھوکے پلایا جاتا ہوں جزدان و حریر و ریشن کے اور پھول ستارے چاندی کے جزدان و حریر و ریشن کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر ایتر کی بارش ہوتی ہے پھوش بھو میں بسایا جاتا ہوں پھر ایتر کی بارش ہوتی ہے پھوش بھو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح تو تامینہ کو جس طرح تو تامینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں جس طرح تو تامینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پھلایا جاتا ہوں جب قول قسم لینے کے لیے جب قول قسم لینے کے لیے تکران کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے جاتا ہوں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی رہتے ہیں دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی بے بدی کا غلبہ ہے ہسایا جاتا ہوں سو بار رنایا جاتا ہوں یہ مجھ سے محبت کے دعوے یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں اب بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں